سامپ کے متعلق ایک واقعہ گزرہ ہے ہمارے قادیان میں درویش ہوتے تھے فضل علیہ صاحب فضل علیہ خان ان کے والد سامپ کا خلاف دم دیا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کا دم پڑتے تھے اور سامپ اگر کٹے بھی تو اس نقصان کو نقصان نہیں پہنچتا تھا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک پی رایا کرتا تھا باہر سے فقیر وہ سامپ کا دم دیا کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ میں دم رہے چاہتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ابھی سامپ مگوانا ہے جو یہاں سب سے زہریلہ سامپ ہے وہ مجھے کٹے گا اور اگر میں مر گیا تو توارے سانے مروں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں نے ایک چھوٹر سا سامپ ہوتا تھا بہت زہریلہ وہ بزار ہم پکڑ لیا سہرہ میں سے وہ پکڑ کے جب اس نے دم کیا تو اپنے زور سے اس کو کٹوایا اپنے آپ کو وہ کٹتا نہیں تھا تو پھر اس کی دم و روڑی پھر غصے میں آکے اس سے دانت مالے اور دانت نکال لی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ واقعہ فضل اللہ صاحب سنایا کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں دم کریں اور ان کو دم کے متعلق میں انشاءت رکھی وقت جرید میں ہوتا تھا میں کہ آپ کے سانے میں احمد نگر سے زہریلہ سامپ مگوا ہوں گا اور آپ مجھے دم کریں گے تو میں سامپ مگوا کے آپ کے سامنے جسم پر اپنے پھیلوں گا تو آپ ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں انہوں نے مجھے دم کر دیا احمد نگر سے ہم نے سامپ مگوایا سامپ جب مگوایا تو اس کو میں نے اپنے اندر ڈال دیا کمیز کی اندر پھر آیا چار در کچھ بھی نہیں کرتا تھا مجھے جب میں اس پر ہاتھ رکھتا تھا اسے نیچے کر لیتا تھا تو اس سے مجھے تجربہ ہوا کہ واقعہ تن اس میں کوئی بات ہے اور ایک اور بات یہ دیکھی کہ ایک دفعہ ہمارے مزدور جو تھے گندم کا کام کرنے والے وہ ٹرالی میں گندم لازہ کرتے تھے تو بھاگ گیا رسا رہے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس میں ایک سامپ چلا گیا ہے جو بڑا ذریلہ ہے ہم اس کے ہوتے ہوئے اب یہاں کام نہیں کر سکتے میں نے کہا فکر نہ کریں میں جاتا ہوں اور اوپے چارہ ٹرالی پہ اور ڈھونڈا سامپ کو تو ایک جگہ سامپ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس پر انگوٹا رکھ دیا وہ آرام سے دبا رہوائیں اس کو اٹھایا اور اس کو مان دیا تو سامپ کا مجھے تجربہ ذاتی طور پر ہو گیا ہے پھر لوگ بہت سے آتے تھے جن کو سامپ نے کٹا ہو وہ مجھ سے آکے دم کروایا کرتے تھے اور اللہ کے فرض سے سارے ٹھیک ہو جاتے تھے ایک بھی نہیں مرہا ان میں سے دم کیا تھے؟ دم؟ کیسے کرتے تھے؟ سوری فاتحہ سوری فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے تو وہ پانی میں پھونکے پانی بلا دیا کرتے تھے سوری فاتحہ میں تو قرآن کریں میں ہمیشنہ روحلس نے فرمایا ہے نا کہ اس کا ایک نام شفاہ بھی ہے اور اس سے جسمانی شفاہ بھی ہو جاتی ہے